آپ کو اس وقت دکھائیں کہ اس وقت شوکت ترین اور حماد اثر بپاکی وزرے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہمیں اس پر تھوڑی حل چاہیے ہوگی تو یہ ابھی بات چیز تو ہے کافی دیہ سے چل رہی تھی اور ایک اگریمنٹ ان پرنسپل تو ہو گیا تھا لیکن اس کے خد و خال جو ہیں وہ تیہ نہیں ہوئے تھے تو اس دفعہ جب ہم گئے ریاض تو میں واشنگٹن سے وہاں پہنچا اور حماد صاحبی تھے تو پرائم نیسٹر کی جب میٹنگ ہوئی راون پرنس سے تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ یہ بڑی دیر سے پینڈنگ مسئلہ ہے تو انہیں وہیں اسی وقت اس کو اپروو کر دیا اور کل رات کو آپ کو معلوم ہوگا اس میں انانسمنٹ ہوئی لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک زمانے میں آپ نے دوہزار اٹھارہ میں اور انیس کے شروع میں ہمیں تین بلین ڈالر دیا تھا جو ہمارے سٹیٹ بینک کے ریزرز کے لیے ایک قسم سے ایک قسم سے اس نے تقویت دی تھی تو وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کل جو انانسمنٹ کی ہے وہ دونوں چیزیں کر دی ہیں ایک تو انہوں نے کر دیا کہ ون پنٹ ٹو بلین ڈالرز جو ہے وہ ریفائنڈ پروڈکس کی صورت میں ہمیں ملے گا ایک سال کے لیے جس کا مطلب سو ملین ڈالر پر منت ملے گا ہمارا خیال تھا وہ ڈیٹھ سو ہوگا لیکن انہوں نے اس کو کمپنسیٹ جس طرح کیا ہے کہ انہوں نے تین ارب ڈالر جو ہے وہ ڈیپوزٹ رکھ لیں تو اگر آپ ٹوٹل پیکج سال کا دیکھیں تو وہ فور پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز ہے تو جیسے اگر ہوتا تو مطلب اگر ون پنٹ فائیو ہوتا تو ون پنٹ ایٹ بلین ہوتا اور دو سال کا تری پوائنٹ سکس ہوتا اس وقت انہوں نے ایک سال میں ہی فور پوائنٹ ٹو دے دیا اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اور جو پریشر ہے ہمارے روپی پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو فور پنٹ ٹو بلین ایک سال کے لیے ملا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اگر ہمیں وہ اگر دو سال کی اگر فیسیلٹی ملی ہوتی تو یہ جو ٹران پرنس نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے سپیشل جگہ رکھتا ہے اور پرائن منسٹر عمران خان جو ہیں ہمارے لیے سپیشل جگہ رکھتے ہیں تو میرے لیے خوشی ہے کہ میں یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں تو کل مجھے ان کے فرنس منسٹر کا ٹیلپون آیا اس نے بتایا کہ ہم ابھی پریس ریلیس کر رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں تو یہ کل میرے خیال میں تھوڑی لیک بھی ہو گئی تھی لیکن میں نے چاہا کہ یہ بہتر ہوگا کہ میں آکے آپ کے سامنے یہ پریس میں یہ کہہ دوں اور میں اپنے بھائی حماد عزر کو بھی لے کے آئے ہوں کیونکہ جو تین بلین ڈالر کا تو سٹیٹ وینک کے ساتھ تعلق ہے لیکن یہ جو تیل کا ہے یہ حماد بھائی کی منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو تیل کی قیمتوں کا پریشر ہمارے پہ ہے اس کو ہم مل کے کیسے مطلب عوام کو کس قسم کی سہولتیں دے رہے ہیں جو کہ اگر آپ اس کو مقابلہ کریں آپ کے اردگرد والے ملک ہیں یا سارے ملکوں کو دیکھا جائے تو پیٹرول جو ہے رکھ تو یہ ہی رہا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے لیکن پچھلے جو پچھلے کئی سالوں میں جو ہم یہاں ہوتا تھا جتنے ہم ایک قسم پیٹرولیم لیوی رکھتے تھے اور اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارا کمپیریزن اور آج اگر دیکھیں تو وہ ایک قسم کا کافی سبسٹینشل ڈیفرنس ہے ہم نے قیمتیں کم رکھیں گی ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں یہیں ختم کروں گا اور حماد کو میں کہوں گا کہ اس کو ذرا اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہیں شکریہ شاکت صاحب دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک کموڈٹی سائیکل سے گزر رہی ہے کموڈٹی سائیکل سے مراد یہ ہے کہ کوویڈ آنے کے بعد جو بڑی دنیا کی معیشتیں تھیں انہوں نے ایک سٹیمولس پیکج دیا اپنی معیشت کے اندر یعنی کہ کیش جو ہے وہ چھوڑا ڈیمانڈ کو اوپر لے جانے کے لیے اس کے نتیجے میں ان سارے ملکوں میں معاشی تیزی آئی اور اس تیزی کو سپلائی کرنے کے لیے جو پیچھے ساز و سمان تھا وہ موجود نہیں تھا کیونکہ لوک ڈاؤن کے دوران کاروبار بند تھے سنتیں بند تھیں پیداوار کے مراکز بند تھیں اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے انرجی کی اشیاء تک ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ دگنی بھی نہیں بلکہ تگنی ہو گئی ہے چاہے آپ کوئلہ لے لیں چاہے آپ تیل لے لیں چاہے آپ گندم لے لیں ہر چیز جو ہے عالمی منڈی میں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے اس سلسلے میں اور یہ میں اس میں امیر ملک آج کل بڑا چل رہا ہے کہ جی امیر ملک جو ہے شاید وہاں پہ قیمتیں نہیں بڑھیں یا وہاں پہ بڑھ بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا امیر ملک ہو یا غریب ملک ہو بلا تفریق ہر جگہ امریکہ سے لے کے بنگلہ دیش تک چائنہ سے لے کے ایتھوپیا تک ہر جگہ قیمتیں جو ہیں وہ ان کی بڑھ گئی ہیں اب ہم نے پاکستان میں کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو تیل ہیں پاکستان میں آج بھی سوائے چند ممالک جو تیل بناتے ہیں سوائے چند ممالک ان کے جو تیل بناتے ہیں دنیا کے جو سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں چاہے وہ امیر ملک ہو امریکہ جیسا یا غریب ملک ہو پاکستان سے اس میں تیل کی قیمت آج زیادہ ہی ہے اسی طرح دوسری طرف آپ گیس دیکھ لیں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو گیس کی قیمت ہے دوہزار انیس سے آج تک نہیں بڑھی یورپ میں پانچ سے دس گنا اس سردیوں میں گیس کی قیمتوں کا بڑھا دیا گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ باقی ممالک میں بھی دیکھیں گے تو قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں انڈیا میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں گیس کی اور دوسری اسی طرح ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یوریا جو ہے جیسے اس کو سستہ رکھا جائے آج ستانہ اٹھانہ سو روپے کی بوری ہے یوریا کی بین الاقوامی منڈیوں کے اندر سات ہزار روپے کی بوری جا رہی ہے یوریا کی یہ بھی امیر ملکوں میں بھی بڑی ہے غریب ملکوں میں بھی بڑی ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ منسٹری آف فائنانس جو کہ ٹیکس کا تائین کرتی ہے ساڑھے چار سو عرب ہم ایک سال میں ٹیکس کی چھوٹی تیل کی قیمتوں کو کام رکھنے یہ اگست دو ہزار بیس سے لے کے آج تک کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں سیلز ٹیکس اور پی ڈی ایل کی ماد میں تو ساڑھے چار سو عرب جو ہے وہ اس کا ایک 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 امپیکٹ آیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ساڑھے چار سو عرب کا امپیکٹ آتا ہے تو حکومت اس کو کہیں دوسری طرف سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اب ہم پہ جو ہے وہ فسکل پریشز بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف ہم تیل کی اس کے اوپر بلکل ہم نے ٹیکس کو اتنا کم کر دیا کہ حکومت جو ہے اس کے ظاہرے اخراجات ہوتے ہیں آپ کا پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام ہوتا ہے آپ کی تنخواہوں کے خرچے ہوتے ہیں آپ کی ڈیفنس نیڈز ہوتی ہیں تو حکومت نے ابھی تک تو پوری کوشش کی ہے کہ ساڑھے چار سو عرب جو ہے اس کو کرے جس کے نتیجے میں آج کیمتیں بہت کم ہیں اور اب ہم پہ بہت زیادہ پریشر بھی آتا جا رہا ہے ہم پہ پریشر آتا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکس چھوڑ دیا ہے تو ایک طرف یہ ایک طرف یہ انگل ہے اور دوسری طرف جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھوڑی ہیں ہر چیز کی قیمت اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے چھے ماہ کے اندر یہ گلوبل کموڈٹی سائیکل جو ہے وہ ٹوٹے گا اور یہ عالمی منڈی میں انرجی سے لے کے کھانے پینے کے شیعہ سے لے کے ہر چیز کی قیمتیں آج سے لے کیمتیں تھوڑی نیچے آئیں گی اور انشاءاللہ جیسے نیچے آئیں گی اس سے پھر عام عوام یہاں پہ بھی وہ ٹرانسلیٹ ہوں گی اچھا اب میں چاہوں گا کہ چند صرف سوال میں لوں کیونکہ ہماری کیابنٹ بیٹنگ ہے بارہ بجے اور پندرہ ایک منٹ تو یہاں سے جاتے لگیں گے ایک یا آپ شہباز رانا جی شہباز نہیں دیکھو پہلے تو میں آپ کی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سوال پوچھیں تو پہلی بات جو ہے آپ نے کہا اس کی ٹرمز رہی ہیں جس نے پہلے تھا دوسرا ہے دوسرا ہے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا کوئی ایبسلوٹلی آئی ایم ایف کا پروگرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں دیکھو جی آہ آہ مطاب بھائی بولیں دوسرے جانب اسلامباد میں فروح حبیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں خود ارادیت کے ذریعے دیا جائے گا اس کو بھارت جو ہے ان قراردادوں کو ہمیشہ ان سے نظر چڑاتا رہا ہے ان کو پر عمل درامت نہیں کرتا رہا اور آج جو ہم نے یہ تصاویری نمائش ابھی دیکھی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے یہ اس چیز کی اکاسی کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پائلٹس گن جو ہیں وہ یوز کی گئی نہ بچوں کی تفریق ہے نہ خواتین کی تفریق ہے نہ وہاں بزرگوں کی تفریق ہے اور جتنے وہاں پر جو فریڈم فائٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یقیناً آج پوری دنیا کے اندر دوسری جانب سلام آباد میں شاکہ ترین اور حماد اثر کی نیس کانفرنس آ رہی ہے وہ اگریبنٹ میں کر کے نکلا تھا میں ایسے نہیں نکلا تھا آپ کو یاد ہے کہ میں نیو یورک گیا پھر نیو یورک چاہے میں نے لندن جانا تھا میں نے لندن کا جو دورہ ملتوی کیا واپس واشنٹن گیا تاکہ جو بھی تھے وہ لوز اینڈز کو کرنے کیلئے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا آئی ایم ایف ہو جائے گا آپ کا اور جو ہے اور اس کا بھی ایک پوزٹیو ایمپیکٹ آئے گا مارکٹ میں تو انسیرٹینٹی ایک تصم سے آپ اس کو نکال لیں اچھا جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھی پراغرس ملی ہے دو ہمارے ایکشن پلانز ہیں اب ایک ستائیس نکارتی جس میں سے چھبیس نکارت مکمل ہو چکی ہیں اور اس مرتبہ اکثریت بھاری اکثریت جو وہاں پہ ممالک موجود تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ستائیسوں پوائنٹ بھی مکمل ہو گیا پاکستان کا لیکن چند ممالک صرف ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اس پہ مزید انفرمیشن اور مزید تھوڑی سی پراغرس درکار ہے وہ ہم انشاءاللہ کونفیڈنٹ ہیں کہ ہم اگلے سائیکل میں پوری کر لیں گے دوسرا ہمارا ایکشن پلان جو ہمیں جون میں ملا تھا نیا ایکشن پلان منی لانڈرنگ فوکس اس میں سات نکارت تھے اور الحمدللہ پہلی گو میں ہی ہم نے ان سات میں سے چار نکارت جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہیں فیٹیف کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی سائیکل کے اندر کسی ملک نے فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہو وہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فروری تک ہم وہ والا ایکشن پلان بھی مکمل کرنے کے قریب ہو جائیں گے امر ایاد سر میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کی جو سورتہال ہم آزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپیانہ مہنگائی پڑھ رہی ہے دیکھیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس کے مہنگائی وغیرے کے بارے میں یا انکم کے بارے میں تو پرچیزنگ پاور پائرٹی کی بات ہوتی ہے پرچیزنگ پاور پائرٹی ہوتی ہے وہ یہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے یہاں جو چیزیں جس داموں میں مل رہی ہیں آپ کی انکم جو ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو یہ ابھی ایک آیا تھا آپ کو سرکلیٹ ہوا ہوگا کہ we are one of the cheapest countries in the world وہ اس لیے کہ ہماری انکم لیوز کم ہیں تو ہاں ہماری اسی طریقے سے ہماری قیمتیں بھی اس طریقے سے کم ہیں ہم تو سرک کمپیٹیو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے جو قیمتیں تھی یا پندرہ مہینے پہلے قیمتیں تھی اس کے لحاظ سے ہماری اپنی قیمتیں جو ہیں ہماری انفلیشن نو فیصد سے بڑی ہے وہ یہ اور پھر کئی چیزوں کی زیادہ بڑی ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن پرچیزنگ پاور پیریڈی کے بیسز پہ آپ دیکھیں ہم یہ میں واشنگٹن میں تھا ساڑھے تین سے پونے چار ڈالر کا گیلن تھا میں اس کو ادھر کمپیر کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ہمارا تو بڑا سستہ ہے ارے نہیں بھائی ان کے پاس انکم زیادہ ہے اس لیے وہ ابزورب کر سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں تو پرچیزنگ پاور پیریڈی کے بیسز پہ جو ہمارا چارٹ آیا ہے we are one of the cheapest countries in the world چلیں جی آخری ایک سوا جی جی پلیز سر شکریہ ہمارا صاحب نے فرمایا کہ چار سو چار سرب اپنی جو چھوٹ دی گئی ہیں اس کے پاس پریشن بھی ہے یہ پریشن ہائی ایم اپنی طرف سے ہے کہ جو دیگر ٹیکس چھوٹ ہے جیسا کہ سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہیں کیا یہ سیلز ٹیکس کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس کو قدم کی اچارتہ ہے سر 1.2 بلین کو ملے گا 100 ملین پر من یہ ہم سوڑیے سے ہی تیر دیں گے یہ جو ہے یہ تو جس طرح پہلے ہمیں ملہ ہوا تھا اسی طریقے سے ہوگا اور ہم جس وقت یہ حماد عزر صاحب بہتر بتا سکیں گے لیکن آپ نے جو بات کی کہ یہ جو چھو جو اس کی سیلز ٹیکس دیکھیں آئی ایم اپ کے ساتھ اس چیز کی اوپر کوئی اس قسم کی بیس بیسہ نہیں ہوتا ادھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جو پرنسپلز ہیں جو آپ تیع کرتے ہیں اور پالیسی میجر ستائے کرتے ہیں ان کے اوپر ہم نے ہوتا ہے اس کے بعد باقی جو ہے ہم لوگوں نے کتنا کلیکٹ کرنا ہے کیسے وہ ایک ٹارگٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایک ہوتا ہے جو ان کا ٹارگٹ ہمارے ساتھ فسکل کا ہوتا ہے وہ پرائیمری ڈیفیسٹ کا ہوتا ہے پرائیمری ڈیفیسٹ اوورال ڈیفیسٹ تو ہے پرائیمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے بیلنس میں رکھنا ہے ایک اٹھا کیا ہوا اور ہم نے بجٹ میں ڈال ہوا تھا چھے سو اور روپے کا ڈال ہوا تھا تو وہ جب چھے سو اور ہم تو کریں گی نہیں ابھی تک تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے پانچ روپے نوے پیسے تو ہمارا صرف پی ڈیل تھا ابھی تک ہے تو اس کا ایک گیپ آئے گا اور وہ گیپ اچھا رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیسے پورا کریں گے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو پہلے تین مہینوں میں ہمارا جو ریبنیو کلیکشن ہے وہ ایک سو پجتر بیلین بہتر ہے مطلب اپنے ٹارگٹ سے تو ہم نے ان کو بتا جیا کہ یہ ہمارے پاس ریبنیو جو ہے وہ کافی آ رہا ہے حالانکہ وہ نون ٹیکس ریبنیو میں ہماری جو ہے وہ اس میں ڈیفیسٹ آئے گا جو ٹیکس ریبنیو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹریبوشن ہو جاتی ہے پروvinسز کے ساتھ تو وہ فیڈل جو ہمارے جو ہے فسکل کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑتا لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں یہ تھوڑا ہمیں جو ٹیکسز جو ہیں وہ اس کو ریشنلائزیشن ضرور کرنی پڑے گی پٹ میں اس سے آگے اس وقت تفصیل نہیں بتاؤں گا آپ کو آئیمیت کے پروگرام کے بارے میں جو جو تیل ہے وہ نہیں نہیں یہ ہمارا جو ریفائن پروڈکٹ ہے وہ ان اینی کیس سعودی ریبیہ سے زیادہ آتا ہے اور یہ سعودی ریبیہ کی سپلائی کے اوپر ہی استعمال ہوئے گا بس میں اتنی دیر جو بول رہا ہوں تو وہ مطلب وہ تو میرے خال میں سن لیا ہوگا آپ نے میں نے آئیمیت پر بھی بات کر لیا ہے سعودی ریبیہ کے ریٹ پر بھی بات کر لیا شباد گانا صاحب نے پوچھا میں نے وہی کہا جو پچھلا جو تھا 3.2% وغیرہ وہی ہوگا اور اس کو کوئی چینج نہیں ہے اور آئیمیت پر بھی میں نے تفصیلی ذکر کر دیا اگر آپ آئیم شور کہ آپ نے سنگی آئے اوکے جی تینکیو بیری مارک مجھر خزانہ شاکر ترین اور وفا کے وزیر حماد ازر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ازر مبارکی بہتری کے لیے تین ارب ڈالر دے گا سعودی رف پاکستان کو تین ارب ڈالر سپورٹ فنڈز پی دے رہا ہے سعودی فنڈز پرائی ترکی پاکستان میں سٹیٹ بینک میں تین ارب ڈالر جمع کرائے گا اس موقع پر شاکر ترین نے کہا آئیم ایف کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کی بلکل قریب پہنچ چکے ہیں آئیم ایف سے سعودی ریلیف کا کوئی تعلق نہیں ہے اماد ازہر نے کہا کہ عالمی سطح پر چیزیں دگنی نہیں بلکہ دگنی ہو گئی ہیں